اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ اچھے ہوں گے خرید سے ہوں گے آج میں آپ سب فرینڈز کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مینگو کلفی جو کہ ویڈاوٹ کنڈینس ملک بنے گی ویڈاوٹ کریم بنے گی اور بہت ہی زیادہ کریمی ہوگی رچ ہوگی بہت ہی مزے کا اس کا ٹیسٹ ہوگا آپ سب بھی اس کو بنائیے گا کھائیے گا اور مجھے بتائیے گا یہ کیسی لگی ہے آپ کو سب سے پہلے میں نے لیا ہے دو کپ دودھ آپ ڈبے کا بھی لے سکتے ہیں آپ گائیں بھینس کا بھی لے سکتے ہیں یہ میں تیاری کا تھوڑا سا پارٹ آپ سب کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہی ہوں تھا کہ آپ کو سب چیزیں جو ہیں وہ بالکل کلیر آپ کو نظر آئیں سمجھائیں دو کپ میں نے دودھ لیا ہے فائیو ٹیبل سپون میں چینی لے رہی ہوں اور یہ محواصل میلا سے جو میرنگ سپون لے کے آئی تھی جیسے ہم میئر کرتی ہیں اور بالکل ایکوریٹ میئرمنٹ ہوتی ہے یہ والا میں استعمال کرتی ہوں اور دودھ میں اس میں استعمال کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون نیڈو کا پاودر ملک ہے اس کی مدد سے ہمیں کنڈینس ملک کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کریم ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو ڈالنے کا پرپس بھی یہی ہے کہ ہمارا دودھ بہت اچھے سے کریمی اور رچ اور بہت ہی مزے کا اچھا سا گھڑا پند اس پہ آ جائیں اور فورس میں کیا چیز جائے گی فورس میں چیز جائے گی مینگو پلپ ظاہر ہے ہم مینگو کی بنا رہے ہیں تو مینگو کے بغیر تو مینگو کلفے بنے ہی نہیں سکتی تو یہ میں نے لیا ہے اس میں مینگو پلپ اب ایسے بھی سلائسز لے سکتی ہے یہ میں نے کٹ کر کے رکھا تھا ملک شیک کے لیے تو اسی میں سے میں بنا رہی ہوں اس کی کلفی اور یہ بس چار چیزیں ہیں آپ کے گھر میں ایزی لی ہوں گی مل جاتی ہیں آپ یہ بنائیے گا کوئی اس میں مشکل چیزیں نہیں ہے میں نے بہت آسان کر کے آپ کو بتا رہی ہوں بہت امید کرتی ہوں پسند آئے گی اس میں سب سے پہلے جائے گا ملک دو کپ شگر فائف ٹیبل سپون مینگو پلپ ون کپ اور مینگو آپ ویسے بھی لے سکتے ہیں کارڈ کے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے اور ڈرائی ملک پاودر ٹو ٹیبل سپون اور اب ہم اس کو رکھ دیں گے چولے پہ اور انتظار کریں گے اس پہ آئیں دو پوائل اور دودھ اچھے سے اُبل جائے اتنا ہم نے اس کو سب سے پہلے کرنا ہے بوائل تو تب تک ہم کرتے ہیں ویٹ اور یہ دیکھیں دودھ میں اچھے سے پوائل آ گیا ہے میں نے اس کو دو پوائل دیئے ہیں اور اب میں نے اس میں شامل کر دیا ہے ڈرائی ملک پاودر اور چینی اور میں نے اس میں جو چینی ہے وہ فائف ٹیبل سپون استعمال کی ہے اگر آپ زیادہ چینی کھاتے ہیں تو آپ زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اتنی مناسب ہے کیونکہ مینگو میں اپنی ایک مٹھاس ہوتی ہے اور اتنی زیادہ چینی پھر اچھی بھی نہیں لگتی بلکل ایسے ایک عجیب سا ایک فلیور آ جاتا ہے تو اس لیے پھر چینی میں نے اس حساب سے پائف ٹیبل سپون لیا اور بلکل مناسب ہے اور اب ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ ہمارا جو دودھ ہے وہ آدھا رہ جائے یعنی ایک کپ رہ جائے یا ایک کپ سے کم رہ جائے اتنا ہم نے اس کو پکانا ہے پکا کے اس کو اچھے سے ہم نے گھڑا کرنا ہے اور اس کے بعد جب یہ اچھے سے گھڑا ہو جائے گا پھر ہم نے چولے کی فلیم کو کر لینا ہے آف اور اس کو میں رکھ دوں گی اچھے سے تھنڈا ہونے کے لیے باہر پھر رکھ دوں گی فریج میں تقریباً بیس تیس منٹ کے لیے یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے گا تو پھر یہ اور زیادہ گھڑا ہو جائے گا یہ والا سٹیپ آپ نے بلکل لازمی کرنا ہے یہ آپ میں اس نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کنڈینس ملک نہیں ڈالا اس کے وجہ سے ہی ہماری جو کلفی ہے وہ کریمی بنے گی کیونکہ ہم یہ ملک ریڈی کر رہی ہیں اور اگر آپ نے یہ اچھے سے ریڈی کر لیا تو پھر آپ کی کلفی بہت مزے کے بنے گی کیونکہ یہ بیسک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا گھڑا دودھ ہو گیا ہے بلکل ایسے لگ رہا ہے جیسے کنڈینس ملک ہے اور ہمیں ایسا ہی چاہیے ہمیں لیں گے ایک بلینڈر اس میں ڈالیں گے منگو کا پلپ اور وہ جو ہم نے دودھ کو ریڈی کیا ہے اس کو ڈال کے اچھے سے کر لیں گے بلینڈ اچھے سے تین چار منٹ اس کو بلینڈ کرنا ہے یہ ہے کلفی کا پیارا سا ایک برتن پیارا سا موڈ اور یہ میں نے بازار سے پرچیز کیا تھا ہنڈر روپیس کا سو رپے کا اور یہ لوکل مارکٹ پہ ایسی لیں مل جاتا ہے آپ آسانی سے اس کو لے سکتی ہیں یہ بہت ہی مزی کا مکسچر بہت ہی مزی کا بیٹر کریمی سا یمی سا یہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم نے کر لی رہا ہے جسپس کو فل اور فل کرنا تو سب لوگوں کو یہ آتا ہے میں نے یہاں پہ تھوڑا سا سلو اس لیے ویڈیو کو کیا ہے کیونکہ مجھے کرنی تھی آپ لوگوں سے ایک بات تو مجھے بہت سے لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں کہ پلیس ہم آپ کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں آپ کے ویوز اچھے ہو جائیں گے سکرائبر اچھے ہو جائیں گے ووچ ٹائم اللہ بلا تو میری ان لوگوں کے لیے صرف ایک ہی اڈوائز ہے کہ آپ لوگ اتنی دور کیوں دیکھ رہے ہیں اپنے گھر میں جو آپ کی بہنیں بیٹی ہوئی ہیں ان لوگوں کو تو آپ پوچھتے بھی نہیں ہیں ان لوگوں کو تو دیکھتے بھی نہیں ہیں دوسروں کی بہن بیٹیوں کے اتنی فکر کھائی جاتی ہے تو بندہ پہلے اپنے گھر والوں کو تو مطمئن کر لیں پھر باہر کسی کی بہن بیٹی کی مدد کے لیے بھی ہاتھ بڑھائیں تو اس قسم کی باتیں نہ کریں امید ہے جن کا کمنٹ تھا ان کو آنسر مل گیا ہوگا اور ایسے جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ میں ڈیلیٹ کر دیتی ہوں کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کو رکھا بھی جائے ڈال کے ہم نے اس کو کرنا ہے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ ٹیپ ٹیپ اس سے یہ ہوگا کہ کوئی بھی ہوا بغیرہ اس کے اندر گئی ہے وہ نکل جائے گی اور بالکل اچھی اور کریمی قسم کی آئس کریم بنے گی سوری کلفی بنے گی یا آئس کریم جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں اور اس کو میں رکھ دوں گی بارہ گھنٹے کے لیے اور بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس کو اوور نائٹ رکھیں ایک دن کے لیے رکھیں اس سے یہ اور زیادہ مزے کے بنے گی اور آپ اس کو رکھیں گے فریزر میں نوٹ ان فریج آپ نے رکھنا ہے اس کو فریزر کے اندر جہاں ہم برب جماتے ہیں وہاں پہ اس کو نکالنے کے لیے سب سے پہلے لیں گے ہم پانی کسی برتن میں رکھے اس میں پانی ڈالیں گے اور تقریباً تی سیکنڈ کا ویٹ کریں گے تو ایزی لی ہماری کلفی باہر آ جائے گی اور اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں زیادہ ایفرٹ بھی نہیں کرنی پڑے گی کلفی ٹوٹے گی بھی نہیں اور بہت آسانی کے ساتھ یہ نکل آتی ہے اور یہ آپ ٹپ این ٹرک یوز کیایا کریں اس کو نکالنے کے لیے اگر آپ ایسی پانی گرائیں گے تو نہیں نکلے گی اور یہ ہے اس کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے فائنل لک اور یہ بہت زیادہ مزے کی بنی تھی بہت زیادہ یمی بنی تھی اور میں نے تو ویٹ بھی نہیں اتنا کیا اور بس جیسے ہی یہ جم گئی میں نے نکال کے دو کھانی کیونکہ ویٹ ہی نہیں ہو رہا تھا اتنی اچھی اور اتنی مزے کی اور اتنی کریمی بنی تھی آپ سب بھی بنائیے گا اور اپنا بہت سا خیال لکھئے گا بہت امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اور مزید اگر ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں تو میں کارٹ لگا دوں گی یا پلی لیسٹ لگا دوں گی وہاں پہ کلک کریں اور میری تمام ریسپیز کو دیکھ لیں اور اپنا بہت سا خیال لکھئے گا خوش رہیں آباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اللہ حافظ